اسلام علیکم دوستو میرا نام صدام ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو تو اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہو اس بچوں کا جو ہے پورا شروع سے لے کر آخر تک پورا ٹیٹوریل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ میں نے بیک سیٹ والا جو ویڈیو تھا اس کا کلپ میں نے جو ہے پہلے لگا دیا ہے اور اس میں جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرگی کو انڈوٹے کیسا بیٹھائے اور اس سے اچھے طریقے سے بچے پورا کا پورا کیسا نکالے تو دوستو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کے ایبے لیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد و جل مل سکے چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ پندرہ انڈے ہیں ہم نے اس کو رکھے ہیں پندرہ انڈے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ پندرہ انڈے آپ کو نظر آ رہے کہ اس میں جو ہے مرگی جو ہے کارٹن میں بیٹھی ہوئی ہے ہم نے پندرہ انڈے باہر رکھے ہیں تو اس پندرہ انڈے کو ہم نے بھی اس کے ساتھ اس کی نیچے رکھنے ہیں اور اس کی اوپر پھر مرگی کو بٹانا ہے تو چلو دوستو ہم ابھی جو ہے اس مرگی کو اس سے اٹھائیں گے اور یہ پندرہ انڈے جو ہے ہم اس کو رکھیں گے اس میں ہم نے الگ الگ نسل کے پانچے تین قسم کے انڈے رکھے ہیں اور تین قسم کے انڈے جو ہے اس میں الگ الگ نسل ہے اور الگ الگ کولٹی ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچے کیسے ہیں اور کس طرح نکلتے ہیں اس پورے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اس مرگی نے کتنے بچے نکالے ہیں اور اس میں ہم نے کتنے انڈے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اور بچے بھی جوڑے ہیں دوسری مرگی کے تو ہم ابھی آپ کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے چلو دوستو جی تو دوستو یہ ہم نے مرگی کو کتن سے نکالا اور ابھی آپ کے سامنے ہم جو ہے اس کے نیچے انڈے رکھیں گے اور آپ دیکھو گے کہ ہم انڈے کس طرح جو ہے اس کو سٹور کرتے ہیں بولہ بوسے کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے کیونکہ میرا ساتھ اور کے مرمان نہیں ہے میں خود اکیلے میں جو ہے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو آپ جارا جو ہے اس کی اوپر غور کریں کیونکہ اس وجہ سے جو ہے ہمارا ویڈیو تھوڑا سا پیچیدہ ہونے والے اور یہ دیکھو ہم نے انڈے اٹھائے اور ہم انڈے بھی اس میں سٹور کریں گے اس کو رکھیں گے پندرہ انڈے ہے اور پندرہ انڈوں سے انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے کہ ہم نے ایک دوسری مرگی کا انڈے بھی جو ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اور ہم نے اس کے بچے کو جو ہے اس مرگی کے ساتھ ملا دینا ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے سٹور کر دیا ابھی جو ہے موسم یہ جب فروری مہینہ شروع ہونے والا ہے فروری مہینے میں جو ہے ہم نے پہلے تاریخ کو جو ہے اس کے انڈے رکھے تھے تو یہ ویڈیو کا پورا ٹیٹوریل برابر کرنے کے لئے اور بنانے کے لئے ہم نے اتنا ویڈ کیا ہے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو جو ہے ہم نے پورا بورا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کے لئے آپ کے سامنے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا تو چلو دوستو یہ مرگی آپ دیکھ پا رہے اور یہ ہم نے پندرہ انڈے رکھ دیا ہے اور اس انڈے کے اوپر ہم نے نمبر بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ کون سے مرگی کے ہیں اور کس طرح انڈے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو ارام ارام سے اٹھا دینا ہے مرگی کو اٹھا کے اس کی اوپر رکھ دینا ہے تو ہم نے مرگی کو اس کی اوپر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو مرگی ابھی اپنے آپ اندر جو ہے اپنی جو ہے اپنی طریقے سے جو ہے اپنے انڈوں کو سیٹ کرے گی اپنے نیچے اور اس کو جی تو دوستو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے آپ کو ریزلٹ مل رہے ہیں آپ کو سامنے جو ہے آپ کے سامنے بچے بہت اچھے سے کل رہے ہیں اور بچے جو ہے بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اس کو ہم گنتی ابھی کریں گے اللہ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اپنے بچے جو ہے مرگی کے نیچے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور مرگی کے ساتھ کل رہے بھی ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہم نے اٹھنا دیکھا ابھی ہم دے میں توڑا سا جو ہے انڈا کرے کو ہو جکا ہے اب بھی دیکھ پا رہے ہو کہ اس انڈے کو ہم چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اس کے پورا جو ہے پورا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شروع سے لے کر انڈ تک یعنی انڈوں سے لے کر آخر تک جو ہے ہم نے آپ کو بتائے کہ مرگی انڈے سے بچے کیسے نکالتی ہے اور آپ اس میں دیکھ پا رہے تھے کہ انڈے آج بچوں کا بائیسوہ دن ہے تو تئیسوہ دن ہے تو ہم اس کو جو ہے بھی خوراک بھی دیں گے آپ کے سامنے اس کو خوراک میں کیا دینا ہے اس بچوں کو اور کچھ نہیں دینا ہے نہ تو باجرہ کا سکتا ہے اور نہ کوئی اور خوراک اس کیلئے مکعی کا آٹھے میں جو ہے اپنے توڑا سا پانی ملا دینا ہے اور اس کو مکعی کا آٹھائی کلانا ہے کیونکہ اس میں جو ہے بچوں کو پرابلم نہ ہو تو آپ ماشاءاللہ بچے دیکھ رہے ہو بہت جاندار بچے ہیں اور یہ اچھی کولٹی کا اور اصیل نسل جو ہے بہت زبردستری کیسے جو ہے گروت کرنے والا نسل ہے اس کو ہم آپ کے سامنے جو ہے پورا کا پورا اس کا پورا بائیو ڈیٹا ہم آپ کو بتائیں گے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے کہ بچہ بڑا کیسہ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے آپ خود دیکھ پاؤگے کہ یہ بچہ جو ہے کتنا اچھا خوراک کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ اس بچوں کو جو ہے ہم نے نکالنے کی کوشش کرے کیونکہ اگر بوک سے نہ یہ اگر اس طرح بیٹی رہے مرگی تو بچے بوک سے مر جاتے تو ہم نے اس کو خوراک دیئے ہم اس کو خوراک دیں گے ٹیم بے ٹیم بے اور اس کو جو ہے ہم خوراک رکھتے جائیں گے تو ہم انڈے چیک کرتا ہے دیکھو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ انڈے میں جو ہے توڑا سا جگہ کریک ہوا ہے اور بچہ بھی نکالیں گے یہ تئیس ماہ دن ہے یہ بھی لیٹ کر رہے اور خیر ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے اگر مرگی انڈوں سے اٹھے نہیں تو آپ نے اٹھانا نہیں ہے کیونکہ آپ نے فارغ نہیں کر دینے اور ہاں اگر مرگی انڈا چوڑ دے تو آپ کے ساتھ اگر دوسری کڑک مرگی بیٹی ہوئی ہے انڈوں پر تو آپ نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ رکھ دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ رکھو گے تو اس سے وہ بچہ نکالیں گے تو اس دوران پر آپ اس بچے کو اٹھا کے اس کے ساتھ دوبارہ آپ ملا سکتے ہو تو دوستو یہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو بتایا اس میں تو ہم ابھی آپ کے ساتھ اس کا اور ہی ساشش شامل کریں گے توڑے بریک کے بعد جی تو دوستو ہم نے آپ کو بتایا بھی ماشاءاللہ یہ کتنے بچے ہو گئے دو چار چھے اٹھ دس بارہ تیرہ بچے ہم نے اس کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی آگے اور بچے نہیں نکالیں گے اس میں ہم نے آپ کو بتایا نہیں لیکن اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کہ ہم نے اس سے جو بچے نکالے ہیں اس کے ساتھ جو بچے ایکسٹرا کیے تو وہ کس طرح کیے اور کس طریقے سے کیے دوسرے مرگی کو اٹھا کے اس کے ساتھ کیونکہ یہ میری اچھی مرگی ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ یہ بچوں کو صحیح طریقے سے پالتی بھی ہے اور بچوں کو مارتی بھی نہیں ہے اور ہماری دوسری مرگی بچوں کو مار دیتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس مرگی سے بچوں کو اٹھا کے اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے ابھی اس کے ساتھ تیرہ بچے ہیں اور جو بھاکی انڈے ہیں ہم نے اس سے اٹھا کے دوسرے مرگی کی نیچے رکھ دیے اگر اس میں کوئی بچہ بچہ ہو تو وہ آگے اسے وہ مرگی نکال دے گی تو اب اس مرگی کو ہم اٹھائیں گے اور اس مرگی کو ہم فارغ کر دیں گے اور جو بچہ آئے گا دو سے تین دن یعنی چار دن تک جو کوئی بھی بچہ آئے گا تو ہم اس بچے کو